موسیقی سترہ جنوری کے روز اردو اغبارات نے صفحے اول پر مختلف سرخیاں بنائی ہے اعتماد کی سرخی پیریس کے خریف پوسٹ آفیس میں ارقمال بنانے کا واقعہ کئی افراد بچ کر نکلنے میں کامیاب مسلح شخص نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا رہنمائے دکن کی سرخی یہ ہے غصاخ فرانسیسیوں کی نیند حرام پیریس پوسٹ آفیس میں ایک اور یرقمالی واقعہ دو افراد بندوخ بردار کے خبزے میں غصاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستان میں شدید احتجات ایفی فوٹوگرافر زخمی سیاست نے صفحے آخر پر فرانسیسی اغبار شارلی حبدو کے خلاف ہونے والے احتجاج کی تصاویر شائع کی ہے تصاویر کا کیپشن کچھ اس طرح ہے فرانسیسی رسالہ شارلی حبدو میں تازہ احانت امیس کارٹون کی اشاعت پر عالم اسلام میں برہمی کی لہر کے مناظر امان پاکستان اور شام میں احتجاجی مظاہرے اس احتجاجی مظاہروں میں بچے اور خواتین نے بھی حصہ لیا غصاخانہ کارٹونز ٹیلی کاسٹ کرنے پر زی ٹی وی کی خلاف مخدمہ زی نیس چینل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصاخانہ کارٹونز کی ٹیلی کاسٹ کے خلاف بھونی نگر پولس اسٹیشن میں زی نیس کے خلاف ایک مخدمہ درج کیا گیا نشمن نگر کے نوجوان عالم دین محمد عرفان نے اس سلسلے میں زی نیس کو ایک خانونی نوٹیس غلام ربانی ایڈوکیٹ کے ذریعے روانہ کی ہے اعتماد نے یہ نیوس شائع کی ہے شازیہ علمی کی بی جے پی میں شمولیت کی خبر کو سیاست نے صفحے اول پر جگا دی ہے سرخی یہ ہے شازیہ علمی بی جے پی میں شامل دہلی الیکشن لڑنے کی خواہش نہیں اسی اخبار نے پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں کمی کی خبر کو صفحے اول پر شائع کیا ہے پیٹرول کی خیمت میں دو روپے بیالیس پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی خیمت میں دو روپے پچیس پیسے فی لیٹر کی کٹوتی ہوگی اعتماد نے صفحے آخر پر یہ خبر شائع کی ہے داش میں شمولیت کے لیے جانے والا نوجوان گرفتار سیبر آباد پولیس کی کاروائی فیس بوک پر خفیہ گروپ تشکیل دینے کا انکشاف میرا بچہ بے گناہ ہے سلمان کے والد کا بیان داش میں شمولیت کے مبینہ منصوبے کے الزام میں گرفتار نوجوان کے والد کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بے خصور ہے اعتماد کی صفحے آخر کی ایک اور سرخی یہ ہے ہیدراباد دوہزار اٹھارہ میں آئی ٹی ورلڈ کانگریس کی میزبانی کرے گا سیاست نے صفحے آخر پر پہلی سرخی یہ شائع کی ہے پرانے شہر میں ٹی آر ایس کو منضبوط بنانے کی مہم ڈیفٹی چیف نشٹر محمود علی پارٹی میں مسلمانوں کی نمائندہ شخصیت کیسی آر کی مقبولیت میں اضافہ ہیدراباد کے پرانے شہر کو اب تک بڑی سیاسی پارٹیوں جیسے تیلگو دیشم اور کانگریس کی جانب سے اکثر نظر انداز کر دیا گیا تھا لیکن اب تلنگانہ راستیا سمیتی نے پرانے شہر پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے یہاں اپنی بنیادوں کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے تلنگانہ کی موقفہ جائزتوں کا بہت جلد آن لائن ریکارڈ اخلیتی بہبود اسکمات کے جائزہ کے لیے آج کلیکٹر سے ویڈیو کانفرنس اسپیسیل سیکریٹری کے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد اسپیسیل سیکریٹری کے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد سید عمر جلیل کا بیان